امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن پر عوام کو اس لیبشمنٹ بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن سے گلا ہے اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہمارے نتائج کو تبدیل کیا گیا راہیل علی کی ریپورٹ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس ایک مرتبہ پھر انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیئے کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے آٹھ فروری قوم سے مزاق کا دن تھا جن لوگوں نے مزاق کیا انہیں قوم ماف نہیں کرے گی انہوں نے الیکشن نتائج پر آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہمارا شروع سے یہی مطالبہ تاور ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ اور بیورکریسی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے لیکن یہاں ہمیشہ چونکہ ایسے الیکشن ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں فساد میں اضافہ ہوتا ہے بیعقینی میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے جس طرح ایک ایک صوبہ ایک ایک پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا ملک مزید کمزور ہوگا سراج الہک کا مزید کہنا تھا کہ نئی حکومت میں عوام کے مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ ہوگا یہ لوگ عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے اقتدار میں آ رہے ہیں امیرہ جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ عوام جھرلو اور شرمناک الیکشن کو مسترد کر چکے ہیں کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ رہیل علی لاہور نیوز